مرغے والے جتنے بھی ہوتے ہیں زبا کرتے وقت کلمہ جو پڑھتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں تو وہ آہشتہ سے پڑھتے ہیں کہ ان کو سنائی بھی نہیں آتی اور کبھی کبھی دیکھا ایسا بھی جاتا ہے کہ ان کے زبا کرنے والوں کے موہ میں جو ہوتا ہے وہ گھٹکہ وغیرہ یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس سے ان کے آواز نہیں آتی تو ایسی صورت میں کہ زباہہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا تو جتنے بھی جانور کو اگر زباہ کرنے والے ہیں خاص طور سے مرغہ زباہ کرنے والے ہیں اور اگر انہوں نے تکبیر اتنی آہشتہ پڑھی زباہ کرتے وقت کہ خود کے ان کے کانوں میں سنائی بھی نہ گئی اور یہ ترک کرنا جان بوجھ کر تھا یعنی خود اپنی کاہلیت کے اندر تکبیر جو پڑھی وہ اتنی آہشتہ ہے یعنی دل میں پڑھ لی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس میں نہ ہوت ہلے نہ ہی موہ سے آواز نکلی تو اگر آپ نے دیکھا مرغہ خریدتے وقت کہ کسی زباہ کرنے والے نے اس طرح سے جانور کو زباہ کیا کہ اس نے دل میں ہی تکبیر پڑھ لی کہ اس کے نہ ہوت ہلے نہ اس کے موہ سے آواز آئی تو ایسی صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا یعنی وہ زباہ اس کا کھایا نہیں جا سکتا اب صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ اکثر موہ میں گھٹکا وغیرہ بھی ان کے چل رہا ہوتا ہے تو جان بوجھ کر وہ کلمہ جو ہے دل میں پڑھتے ہیں اگر ایسا کہتے ہیں کہ دل میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں مراد دل میں پڑھا ہوا یہ خیال نہیں کیا جائے گا بلکہ جہاں پڑھنا مراد ہوتا ہے ہمیشہ چاہے نماز ہو یا زباہ کا وقت ہو وہاں اتنی آواز درکار ہوتی ہے کہ جو خود کے کانوں میں آ سکے لہٰذا اگر کوئی شخص موہ میں گھٹکا رکھنے کی وجہ سے یہ اپنی کاہلیت میں جان بوجھ کر کلمہ کو نہیں پڑھتا تکبیر نہیں پڑھتا زباہ کرتے وقت اور ایسے زباہ کر دے گا تو وہ گوشت کھایا نہیں جائے گا اب رہا یہ کہ آپ نے کہا کہ اکثر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے تو دیں گے بات یوں ہے کہ آپ ہیں کسٹومر اور آپ اس کو پیسے دے کر سمان خرید رہے ہیں یہ ان لوگوں کی منمانی جب تک چلتی ہے کہ جب آپ لوگ ہر چیز میں سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں ہر چیز میں آپ لوگ جو یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں تب ان کی منمانی چلتی ہے اگر آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں اور اس کو حلال گوشت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو اتنی رقم کا حلال گوشت دے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو آپ اپنے پیسے لے کے واپس چلے جائیں مثلا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے زبا کرا اور مو سے کچھ نہیں بولا بس اس نے دل میں مرگے کو پکڑا اور دل میں تکبیر پڑھ کے اور اس نے زبا کر دیا تو ایسی صورت میں آپ اس سے کہیں کہ پیسے دے دو یہ مرگہ مجھے نہیں چاہیے اگر وہ پوچھے کہ کیوں کہ اگر مجھے مرگہ دینا ہے تو آپ اتنی آواز میں پڑھیں کہ خود کے کان میں آواز آنے چاہیے یہ دل میں پڑھے ہوئی تکبیر یہ اس طرح سے جانور یہ حرام ہوتا ہے اور آپ کو یہ مسلمان کو دینا بھی نہیں چاہیے اگر خوف خدا رکھنے والا بندہ ہوگا یا یہ کہ مسائل میں زیادہ علجنے والا نہیں ہوگا تو یقین سی بات ہے کہ وہ اپنی گلتی اصلاح بھی کر لے گا اور اگر وہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہے تو آپ اگلی دوکان پر چلے جائیں کیونکہ پیسے دے کر خرید رہے ہیں کوئی اس سے کرزہ نہیں مانگ رہے ہیں کوئی اس کا سمان چورا نہیں رہے تو جب آدمی پیسے دے کر سمان خریدتا ہے تو پورا ٹھوک بجا کر ہی لینا چاہیے دوسرا ہے کہ اگر سبجی کا مسئلہ ہو کہ گلی سڑھی نکل جائے پھل کا مسئلہ ہو کہ گلہ سڑھا کاٹ کر پھیک دیا جائے گا تو ایک الگ بات ہے لیکن یہاں مسئلہ گوشت کا ہے اور وہ بھی حرام اور حلال کا مسئلہ ہے لہٰذا اس میں احتیاط مسلمان کو بہت زیادہ ضروری ہے تو اس لئے آپ ایسی دکان سے کہ جو کلمہ یا تکبیر وغیرہ دل میں ہی پڑھتے ہیں بلکل نہ خریدیں صاف منا کرتے ہیں اگلی دکان سے جا کے لینے کوئی زور دورستی نہیں ہے ہاں اگر وضع پوچھا تو بتا دیجی یہ وجہ ہے یہ مروگہ کھانے کے لائک نہیں ہے اس لئے آپ نے اس کو اگر ہمیں دینا ہے تو اس کو کلمہ زور سے پڑھیں اور آپ کو کمپرومائز کی اس میں ضرورت نہیں ہے حرام اور حلال میں باقاعدہ پیسے دے رو پیسے مت دو اور پیسے بھی بعد میں دیا کرو آپ پہلے گوشت کو بنوا لیا کرو جب آپ دیکھو کہ اس نے جو زبا کیا درست کیا تب ہی آپ اس کو پیسے دو آپ نے دیکھا کہ اس نے شروع میں ہی کلمہ تکبیر نہیں پڑھی تو آپ بینہ پیسے دیمان اگر تو کبھی سامان نہیں چاہیے اس طرح سے دینا ہے تو ہماری شرط یہ ہے کہ اس کو اتنا آواز سے پڑھا جائے بہرحال وہ مرگا جو بینہ آواز یا بینہ تکبیر کے زبا کیا جائے گا اور یہ ترک کرنا جان بوچھ کے ہو تو جان پر وہ حلال نہیں ہوگا